ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرین چینل کے ناظرین کو ایک نئے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں الحمدللہ اس پروگرام کا نام ہے کلام شہنشاہ سخن شہنشاہ سخن کون ہے؟ اہل علم اور شیر و عدب سے وابستگی رکھنے والے حضرات تو بخوبی جانتے ہیں کہ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن نزا خان رحمت اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ علم و آگہی کے مرکز بریلی شریف کے ایک عظیم الشان خاندان کے چشم و چراغ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ برادر آلہ حضرت کہلاتے ہیں مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے بیٹے اور مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں آلہ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے آپ کو نات کے اصول سکھائے اور آپ اپنے چھوٹے بھائی کی تربیت فرماتے تھے اور ایسی تربیت فرمائی کہ خود ہی ملفوظات شریف میں آلہ حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو نات کے اصول بتا دیئے تھے اور اس کے بعد میرے بھائی نے اس رنگ کو ایسا اپنایا کہ اس کی تمام شاعری میں عشق رسول کا وہ رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے خود امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے بھائی کے کلام سننے کا احتمام فرماتے تھے اور انہیں بڑے شوق سے سنتے تھے اور ان کی کئی جگہوں پر اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے اور اپنے کلاموں کی اصلاح کے لیے مولانا حسن نزہ خان رحمت اللہ علیہ حضرت کے پاس آیا کرتے تھے آپ کی ولادت بائیس ربی الاول ایٹین ففٹی نائن کو ہوئی جبکہ آپ کا وسال پرملال فورٹی نائن سال کی عمر میں آپ کی ایج صرف فورٹی نائن ایئرز ہوئی آپ کا وسال انیس سو آٹھ میں ہوا اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہی آپ کا جنازہ پڑھایا اور امام احمد رضا نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو قبر میں اتارا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عشق رسول کا رنگ دیکھنا ہو تو ہدای کے بخشش آپ دیکھئے اور شہنشاہ سخن مولانا حسن نزہ خان رحمت اللہ علیہ کے شاعری کا رنگ جو ہے وہ ذوق نات آپ کے دیوان میں ملتا ہے یہ پوری نات کی کتاب ہے جو دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبت المدینہ نے چھاپ دی ہے پرنٹ کر دی ہے آپ مکتبت المدینہ سے اسے حاصل کر سکتے ہیں اس پروگرام میں ہم پٹیکولرلی آپ کو ذوق نات کے اشار سنائیں گے اور اس کی تشریح اس کی تفہیم اور اس کی توضیح آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے آپ کوشش کیجئے کہ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں ہم کوشش کریں گے کہ جو ترتیب مکتبت المدینہ کی بک میں ہے اسی ترتیب سے بیان کیا جائے اسی ترتیب سے اشار طرز میں بھی پڑے جائیں مشکل الفاظ سکرین پر بھی آئیں اور اشعار بھی آپ کو سکرین پر دکھائے جائیں تاکہ آپ اس کو سنیں سمجھیں اور سمجھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی نات کو کہ جب ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں تو عشق رسول اور زیادہ حاصل ہوتا ہے اور زیادہ سمجھ آتا ہے کہ شاعر نے کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس شعر میں بیان کیا ہے زوک نات جب شروع کرتے ہیں تو پہلا کلام جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے ہے پیارے اللہ عزوجل کی بڑی زبردست شان اور معرفت الہی کے ایک پیارے سے کلام سے زوک نات کا شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن نزا خان رحمت اللہ علیہ نے آغاز فرمایا ہے آئیے اسی کلام سے اپنے پہلے اپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں زیادہ سے زیادہ اشار آپ کو سنائے جائیں ہو سکتا ہے کہ ایک کلام کو مکمل کرنے میں کئی قسطے بھی درکار ہوں تو آپ توجہ سے سنتے رہیے گا سیکھتے رہیے گا اگر ہو سکے تو لکھ کر کئی باتوں کو آپ محفوظ بھی کر سکتے ہیں پہلا کلام حمد باری تعالیٰ ہے آئیے اس کے چند اشار سنتے ہیں تین اشار ہم یہاں پر سنیں گے پھر انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور اسی طرح ہم اپنے محدود وقت میں جتنے اشار بیان کر سکیں گے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ محمد صل اللہ علیہ وسلم ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا شہرگ سے کیوں مثال ہے آنکھوں سے کیوں ہجاب شہرگ سے کیوں مثال ہے آنکھوں سے کیوں ہجاب کیا کام اس جگہ خیرہ دے ہر زتاز کا کیا کام اس جگہ خیرہ دے ہر زتاز کا لب بند اور دل میں ہے جلوے بھرے ہوئے لب بند اور دل میں ہے جلوے بھرے ہوئے لب بند اور دل میں ہے جلوے بھرے ہوئے لب بند اور دل میں ہے جلوے بھرے ہوئے اللہ رے جگر تیرے آگا ہے راز کا اللہ رے جگر تیرے آگا ہے راز کا آئیے اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سماعت کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین کلام شہنشاہ سخن پروگرام میں آج ہم نے شروع کیا ہے ذوق نات دیوان جو کہ مولانا حسن نزا خان رحمت اللہ تعالی کا زبردست ناتیہ دیوان ہے اس کے پہلے کلام سے ہم اشعار سن رہے ہیں اور تین اشعار ابھی آپ نے سماعت فرمائے اب ان کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کوشش کریں گے کہ اسکرین پر بھی جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی آتے رہے اور جو اشعار پڑے جاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے رہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سامنے بک رکھ کر اس کو سمجھیں تو اور آپ کے لئے انشاءاللہ مفید اور مزیدار اور پر لطف ہو جائے گا پیج نمبر ہے سیونٹین مکتب المدینہ کی ذوق نات جو پرنٹڈ ہے اگر وہ آپ اپنے پاس رکھیں تو آپ کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ مولانا حسن نزہ خان رحمت اللہ تعالیٰ کے اشعار یہ انتہائی دقیق اور مشکل اشعار ہیں اور بڑے ہی گہرے اشعار ہیں ایسی اسی باتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے اہلِ عدب بھی شاید بعض زگوں کو سمجھنے سے قاسر رہیں ایسی باتیں شہنشاہ سخن نے تحریر فرمائی ہیں اور کمال درجے کی فساحت ہے اور ایسے اشعار ہیں کہ اقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے فن سے نوازا تھا پہلا کلام جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے اور آپ نے پہلے شیر میں جو بیان کیا ہے اس شیر کے پہلے ہم مشکل الفاظ کو بیان کر دیتے ہیں مشکل الفاظ ہر شیر میں ہم پہلے سنا کریں گے پھر اس کی کچھ وضاحت سنیں گے پہلے شیر میں ہے ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا فکر کہتے ہیں عقل کو رتبہ کہتے ہیں مرتبے کو بے نیاز یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لئے عرص کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے دخل کہتے ہیں مداخلت کو انوالومنٹ کو اقل کچھ دخل اقل کا ہے نہ کام امتیاز کا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رتبے کو کوئی عقل سمجھ سکے اللہ تعالیٰ کا رتبہ کسی کے عقل میں آئی نہیں سکتا اللہ کریم کا وہ مرتبہ ہے اللہ کا وہ مقام ہے ہم تو بڑے ہی چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کا احاطہ تو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن اللہ کریم کی ذات کا احاطہ اور اس کی معرفت کاملہ کا حصول وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ کریم کی شان کو بیان کرتے ہوئے عرص کرتے ہیں کہ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا اس بے نیاز کا مقام عقل سے ورا ہے کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا نہ سمجھ سکے کوئی بڑا سمجھ لے امتیاز ہو اس چیز میں کہ یہ نہیں سمجھ سکتا وہ سمجھ سکتا ہے تو یہ ایک امتیاز ہو جاتا ہے بے امتیازی شان رکھنے والا سمجھ لے گا اللہ کی شان ایسی ہے کہ کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو اللہ کریم کی شان کو مکمل سمجھ لینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کریم کی وہ شان ہے اور یہ ایک ہی شعر جو ہے نا یہ ناظرین انتہائی زبردست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے کمال درجے کا شعر ہے جو شہنشاہ سخن نے بیان کیا ہے اگلے شعر میں عرص کرتے ہیں شہرک سے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں ہجاب کیا کام اس جگہ خردے حرزہ تاز کا یہ جو شعر ہے اس کے پہلے مصرے میں ایک سوال ہے اور دوسرے مصرے میں ایک جواب ہے مکمل جواب نہیں ہے ایک جواب ہے اور کہتے ہیں کہ شہرک سے کیوں وصال ہے شہرک کہتے ہیں یہ جو ہماری رگ ہے جو سب سے اہم رگ ہے انسانی زندگی کے لیے اور بنیادی رگ اس کو کہہ لیجئے اس رگ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سورہ قاف آیت نمبر سولہ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم تمہارے دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں تو یہ جو رگ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز پردے میں نہیں ہے وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے تو کہہ رہے ہیں شہرک سے کیوں وصال ہے شہرک سے کیوں وصال ہے وصال کہتے ہیں قربت یعنی شہرک سے بھی زیادہ قربت ہے اللہ تبارک و تعالی کی ہم سے اور آنکھوں سے پردہ ہے ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے آنکھوں سے کیوں حجاب حجاب مانے پردہ تو آنکھوں سے پردہ ہے شہرک سے زیادہ وہ قریب ہے جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو نظر آتی ہے لیکن وہ نظر بھی نہیں آتا وہ قریب بھی ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ ایک سوال ہے یہ جو سوال ہے اس کا پھر جواب چھوٹا سا جواب اگلے مصرے میں دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا شہرک سے قریب ہونا اور آنکھوں سے پردے میں رہنا کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کائنات میں سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ اللہ تعالی کا دیدار کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے سوائے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ ہی پیدا ہوئے تھے جو اللہ تعالی کو دیکھ سکتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے آنکھوں سے پردے میں ہے شہرک سے زیادہ وہ قریب ہے پھر اگلے مصرے میں جواب دیتے ہیں کہ اے عقل جو بےہودہ سوالات کرے بےہودگی کی طرف لے جائے وہ ہے حرزہ تاز تو یہ جو خرد ہے اس عقل کو جواب دے رہے ہیں کہ اے عقل یہ سوال تو پیدا کیوں کر رہی ہے یہ سوال تو اٹھا کیوں رہی ہے اس جگہ خرد کا کام ہی نہیں ہے اس جگہ عقل کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ان معاملات اور احوال پر سوال اٹھائے یہ مکمل جواب نہیں ہے جواب دینے والے اور بھی ہیں جوابات اور بھی ہیں لیکن یہ ایک مختصر سا جواب ہے یہ ایسا چھوٹا سا اور پیارا سا جواب ہے کہ جو عقل کو دیا جا رہا ہے کہ تو سوال مت اٹھا اللہ تعالیٰ کا پردے میں رہنا بھی اس کی شان ہے اس کا قریب ہونا بھی اس کی شان ہے اور ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے یہ عقل کا کام ہے سوال اٹھانا اور جب اسی عقل کا دروازہ بن کر دیا جائے کہ ہر جگہ سوال مت اٹھا ہر جگہ سوال اٹھانے کا نہیں ہوتا اتھے جا نہیں بولن دی یہ جگہ نہیں ہے بولنے کی اللہ کی شان کے بارے میں تو سوال ہی مت اٹھا کیا کام اس جگہ خردِ حرزتاس کا اس جگہ عقلِ بےہودہ کا کام نہیں ہے اگلے شیر میں کہتے ہیں لب بند اور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے دل میں جلوے بھرے ہوئے ہیں کس کے کہتے ہیں اللہ رے جگر تیرے آگاہ راز کا جگر ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا جگر والا آدمی ہے یعنی بڑا بہادر آدمی ہے بڑا طاقتور آدمی ہے آگاہ راز مانے اللہ کے رازوں کو جاننے والا ہو اسے کہتے ہیں آگاہ راز جو اللہ کا پیارا ہے جو اللہ کا ولی ہے جو اللہ کا قریب ہے تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا قریب ہے جو آگاہ رازِ الٰہی ہے اللہ رے جگر اللہ رے جو ہے نا یہ ایک تعجب کا جملہ ہے اس کی شان بیان کرنے کے لئے جملہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے اسرار اور معرفت کو جاننے والا ہے اس کے جگر کے بھی کیا کہنے اس کی طاقت اور قوت کے کیا کہنے کہ جس کے لب تو بند ہوتے ہیں جو زیادہ بولتا نہیں ہے زیادہ گفتگو نہیں کرتا لیکن اس کے دل میں اللہ کے جلوے بھرے ہوتے ہیں اس کے دل میں رب کے جلوے بھرے ہوتے ہیں وہ سجدہ بھی کرتا ہے تو رب کو دیکھتا ہے وہ رکو کرتا ہے تو رب کو دیکھتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو رب کو دیکھتا ہے وہ کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے اسے اپنے رب کی گویا خلقت اور تخلیق یاد آتی ہے وہ جھرنا دیکھتا ہے تو رب یاد آتا ہے وہ باغ دیکھتا ہے تو رب یاد آتا ہے پھول دیکھتا ہے تو رب یاد آتا ہے پہاڑ دیکھتا ہے تو رب یاد آتا ہے کیونکہ ہر شے میں بنانے والا جو ہے اس کی یاد آ جاتی ہے انہیں ان کے جگر میں رب کے جلوے بھرے رہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں اللہ رے جگر تیرے آگاہ راز کا کیا شان ہے ان جگروں کی کہ جن کے سینوں میں رب کے راز چھپے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے جلووں سے بھرے ہیں اور ان کے جو لب ہیں وہ بند رہتے ہیں زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں آئیے مدری شنل کے ناظرین مزید تین اشار طرز میں سماعت کرتے ہیں پھر ان کی تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ لامحمد صل اللہ علیہ وسلم غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا ہر شیئے سے ہیں عیاء میرے سانے کی سنعتیں عالم سبائنوں میں ہے آئین ساز کا عالم سبائنوں میں ہے آئین ساز کا افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا آئیے اب ان اشار کی کچھ وضاحت سماعت کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ لامحمد صل اللہ علیہ وسلم ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کلام شہنشاہ سخن پروگرام میں ہم نے مزید تین شعر طرز میں سنے حمد باری تعالیٰ کے جو شہنشاہ سخن نے تحریر فرمائی ہے تین اشار ہم پہلے سمجھ چکے تھے کہ اس میں انہوں نے کیا بیان کیا چوتھے شعر میں کہتے ہیں غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو کلیم یہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کلیم اللہ کلیم معنی اللہ سے کلام کرنے والا باتیں کرنے والا غش کہتے ہیں بے ہوشی کو یا گر جانے کو چکر آ جانے کو حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کو کوہ تور پر دیکھا تھا تو آپ کو غش آ گیا تھا آپ گر گئے تھے نیچے تشریف لے آئے تھے قرآن نے اس کو بیان کیا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِي جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی بھیجی جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے آپ غش آ گیا آپ کو تو کہہ رہے ہیں غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو مشتاق کہتے ہیں تمنا کرنے والا دید مانے دیدار دیدار کی تمنا کرنے والے کلیم جیسے عظیم محبوب کو بھی چکر آ گئے ایسا جلوہ ہے میرے رب کا ایسا عظیم جلوہ ہے عام بندے کی بات نہیں ہو رہی کلیم اللہ کی بات ہو رہی ہے کلیم اللہ بھی نیچے تشریف لے آئے غش آ گیا چکر آ گئے ہم اور آپ کی کیا بات کریں کلیم اللہ بھی رب تبارک و تعالی کا جلوہ نہ دیکھ سکے ہاں یہ یاد رہے کہ رب تبارک و تعالی کا جلوہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کھلی آنکھوں سے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ جیسا کسی نے نہ دیکھا لیکن اس کے علاوہ کوئی نہ دیکھ سکا یہ ہے رب کی بینیازی کتنا ہی پیارا ہو لیکن جلوہ نہیں دیکھ سکتا کتنی محبت ہوگی ان اللہ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی سے لیکن دیکھ نہیں سکتے آنکھوں سے دیکھنا ان کے لئے بھی ناممکن تو یہ ہے بینیازی یہ ہے بے پروائی یہ میرے رب کی ذات کی اعلی شان ہے کہ وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے سکتا سوائے محبوب کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بے نیازی ہے یہ بے پروائی ہے یہی بات ارس کرتے ہیں کہ غش آ گیا کلیم سے مشتاقہ دید کو کلیم اللہ جیسے دیدار کی تمنہ کرنے والا بھی چکرا گیا اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھ کر جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا رب تبارک و تعالی کا جلوہ بھی اس کی ذات کی طرح بے نیاز ہے اگلے شعر میں کہتے ہیں ہر شعر سے ہیں عیاء میرے سانع کی سنعتیں شعر کہتے ہیں چیز کو جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا وہ چیز ہے وہ شعر ہے کہتے ہیں سانع کی سنعتیں سانع کہتے ہیں بنانے والا سنعتیں معنی جو چیزیں بنی جو چیزیں بنی وہ سنعتیں ہیں سانع کہتے ہیں بنانے والے کو یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات یہاں پر مراد ہے عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا آئینہ یعنی کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے کوئی بھی چیز اٹھا لیجئے کوئی بھی منظر دیکھ لیجئے کوئی بھی اللہ کی تخلیق دیکھ لیجئے آپ کو اس میں گویا رب تبارک و تعالی کی ذات نظر آئے گی اس شہ میں رب تبارک و تعالی کے جلوے دیکھنے والے کو نظر آئیں گے چاہے وہ پانی دیکھے چاہے وہ آٹا دیکھے چاہے وہ پھل دیکھے چاہے وہ پھول دیکھے چاہے وہ ماباب دیکھے چاہے زمین دیکھے چاہے آسمان دیکھے سورج دیکھے چاند دیکھے ستارے دیکھے اپنے اندر بھی دیکھے کسی اور کو دیکھے ہر شہ میں رب کا جلوہ نظر آتا ہے کیونکہ جس رب نے ان چیزوں کو بنایا وہ کیسا عظیم ہوگا انار کو دیکھیں تو رب کے جو ذات ہے اس کی شان نظر آتی ہے کہ کس نے ان بیجوں کو جوڑا ہوگا عام کو دیکھیں تو کس ذات نے اتنا پیارا پھل پیدا کیا ہوگا ایسی مٹھاز اس میں رکھی ہوگی انسان لاکھ اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کر لے لیکن ایسا پھل نہیں بنا سکتے ہیں کس نے اتنی زبردست کوٹنگ دی ہوگی کیلے کو عام کو سیب کو انار کو آپ دیکھ لیجئے ہزاروں پھل ایک ایک پھل کی ہزاروں قسمیں یہ تو صرف پھلوں کی بات ہے آپ دیکھ لیجئے پانی سمندر دریا نہریں کوئیں پانی کی کتنی قسمیں ہیں برف کیسے سٹور ہوتی ہے انسان کو پانی کیسے ملتا ہے اناج دیکھ لیجئے آٹا کیسے آتا ہے گندم کیسے آتا ہے آپ دیکھ لیجئے درخت کیسے اکتا ہے آپ دیکھ لیجئے انسان کو زندگی کیسے ملتی ہے انسان بڑا ہوتا ہے ایک ایک چیز ایک ایک لمحہ ایک ایک شہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہیں سانے کی سنعتیں ہر شہ میں نظر آتی ہیں گوئے آئینہ ساز کی جو شان ہے وہ ہر آئینے میں نظر آتی ہے آئینہ ساز مانے آئینہ بنانے والا اور یہاں مراد اللہ کی ذات ہے کہ آئینہ ساز یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان ہر آئینے میں نظر آتی ہے ہر چیز میں نظر آتی ہے ایسا عظیم شان ہے میرا رب اور میرا پروردگار تو کہتے ہیں ہر شہ سے ہے عیان یعنی ظاہر عیان مانے ظاہر ہر شہ سے ہیں عیان میرے سانع کی سنعتیں عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا اگلے شعر میں کہتے ہیں افلاق و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں افلاق مانے آسمان عرض مانے زمین فرما پذیر مانے تابع فرمان اللہ کے فرمان کے ما تحت اور زمین ہویا آسمان سب اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا حاکم یعنی جس کی حکومت چلتی ہو جو مالک ہو نشیب و فراز کہتے ہیں اتار چڑھاؤ جہاں مانے کائنات تو کہہ رہے ہیں کہ افلاق ہو آسمان ہو یا عرض ہو زمین ہو جو بھی ہو وہ سب اللہ کے حکم پہ چلتا ہے اللہ فرمائے گا تو آسمان برسے گا اللہ چاہے گا تو زمین سے اناج نکلے گا سب اللہ کے فرما پذیر ہیں اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں کیوں؟ حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا تو ہی زمانے کے اتار چڑھاؤ کا حاکم ہے مالک ہے قادر ہے تو جو چاہے میرے مالک کرتا ہے ان اللہ علا کل شئی قدیر اللہ ہر شئی پر قادر ہے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں آج کے پروگرام میں پہلے کلام ذوق نات کے پہلے کلام سے چھے اشار اور ان کی کچھ وضاحت اور تشریف پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ساتھویں شئیر سے اختتام کلام تک اگلے پروگرام میں سننے کی سعادت پائیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا کلام شہنشاہ سخن پروگرام سے اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا